یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ 23 مارچ کو بولی وڈ کے سنگھم اجے دیو گن کی بھولا مووی تھیٹر کے اندر ریلیز ہوئی تھی آپ کو پہلے ہی بتا دیں یہ کیتھی مووی کا اوفیشل ریمیک ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بھولا نے پہلے ستارہ دنوں میں ورڈ وائٹ کتنی باکس آس کلیکشن کی ہے اور اس مووی نے اپنے ڈے سیونٹین کے دن کتنی باکس آس کلیکشن کی ہے یہ جیسے ہی مووی آئی کہ کافی لوگ کہہ رہے تھے یہ مووی فلوپ ہو جائے گی یہ مووی بلکل بھی باکس آس کلیکشن پر نہیں چلے گی شروعات میں تو اس کی باکس آس کلیکشن دھیمے دھیمے چل رہی تھی لیکن اب اس کی باکس آس کلیکشن دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں تک کہ اس مووی نے اپنا بجٹ بھی ریکاور کر لیا ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ 2023 میں جتنی بھی ریمیک مووی آئی ہیں سب بری طرف فلوپ ہی ہیں لیکن یہ اجے دیوگن کی بھولا مووی یہ ہے جس نے اپنا بجٹ ریکاور کر لیا ہے اور یہ مووی ہٹ کی طرف جا رہی ہے کچھ سال پہلے اجے دیوگن نے ایک اور ریمیک بنایا تھا دریشم ٹو اس نے بھی ورڈ وائٹ 200 کروڑ سے بھی زیادہ کی باکس آس کلیکشن کی تھی بھائی ماننا پڑے گا اجے دیوگن کو اجے دیوگن جو ریمیک بناتے ہیں وہ بھی ٹاپ کلاس کے چلتے ہیں اب حالی میں دیکھ لیں شہزادہ مووی کے وہ الورجن کی مووی علاوہ کمنڈا کا اوفیشل ریمیک تھا جس کی وجہ تھے بہت زیادہ بری طرح فلوپ ہوا بھولا مووی نے ڈے 15 کے دن انڈیا سے 1.5 کروڑ کی باکس آس کلیکشن کی تھی اور اس مووی نے اپنے ڈے 16 کے دن انڈیا سے 1.8 کروڑ کی باکس آس کلیکشن کی تھی اور بھولا مووی نے اپنے ڈے 17 کے دن انڈیا سے 1.5 کروڑ کی باکس آس کلیکشن کی تھی اس کی باکس آس کلیکشن بڑھتی جا رہی ہے اگلا دن سنڈے کا آنے والا ہے یہ تو کنفرم بات ہے اس کی باکس آس کلیکشن اوپر جائے گی اس مووی نے پہلے 17 دنوں میں انڈیا سے 82 کروڑ کی باکس آس کلیکشن کر لی ہے بھولا موی نے پہلے ستارہ دنوں میں ورڈ وائیڈ ایک سو تیرہ کروڑ کی باکسرز کلیکشن کر لی ہے اس موی کا بجر تا سو کروڑ اور اس موی نے ابھی تک ورڈ وائیڈ ایک سو تیرہ کروڑ کی باکسرز کلیکشن کر لی ہے مطلب یہ اب موی پروفٹ میں جا رہی ہے بھولا موی کے پاس ایک ویک ہے کیونکہ ایک وک بعد سلمان کن کے موی کسی کا بھائی کسی کی جان موی ریلیز ہو جائے گی یہ ایک ویس میں جتنی باکسز کلیکشن کرے گی وہ سب اس کا پروفٹ ہی ہوگا آپ نمکہ کیا خیال ہے اس موی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں